بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنت قل اللہ وکون معصاد سکین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدقہ رسول اللہ علیہ ولمیل کریم ونحن والا ذلك علم الشاہدین والشاہدین والحمدللہ اللہ علیہ وآلہم بہت ہمتا سفر کرنے کے بعد آپ کا یہ خادم آپ کے دیارِ محبت میں حاضر آیا سب سے پہلے مبارکات پیش کرتا ہوں پہ کرِ خلوص و وفاف حضرتِ اللہ مولانا حرف زبقاری سحیل رضا صدق اللہ علیہ وآلہم ان کے تمام اہلِ خانہ کو کہ اپنی جیبِ خاص سے حضور غوصِ پاک حضی اللہ تعالیٰ مولانا اتنا بڑا جشن منایا سجایا اور برشنیف پر آپ دیکھ رہے ہیں آلِ نبی اولادِ خطیبِ اہلِ سنت پاسپانِ قوم و ملت عبروِ سوئیت نیت حضرتِ علامہ سید غلام ویدین ساید قبلہ عبدی مدد ذلد ذلالی والنورانی جلبا گر ہیں نقیبِ اہلِ سنت بھائی آسی فرزا ہندوستان کے دو مشہور و معروف شورہ سے آپ نے ناطو منقبت کو سماد کیا اور ممبر شریف پر جو ہمارے ہمارے حضرات تھا مدرسین حضرات تھا کاری صاحب صاحب بھی بیٹھے ہیں میں سب سے نام سے واقف نہیں پسیمت سمجھ لیں کہ جو جہاں ہے وہیں ذلعہ آفتاب ہو اللہ سلامت رکھے سب کو یہ کی محبتیں ہیں یہ جتنے بیٹھے ہیں نہ یہ سب ذمہ دار کسی کو صباح اٹنے کے بعد درسگاہ میں بیٹھنا ہے اور کوئی تین بجت بھی جگے نہ تو فجر کی ازام کے بعد اسے مسلح پہ جانا ہی جانا ہے ورنہ ہماری قوم بھی اتنی اچھی ہے کہ جب تک کہ بوری اب اس تک نہیں بنوا دیتی ہے تب تک چین نہیں لیتی ہے اللہ سلامت رکھے یہ یہ کی محبتیں ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر یہ بول دینا سبحان اللہ تو ذہب 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 یہ ان کی محبتیں ہوں گی آپ تمامیں حضرات آئے ہیں سننے کے لیے اور میں اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد سنانے کی قرص سے حاضر ہوا انشاءاللہ رحمان جتنا وقت مجھے ملا ہے میری اپنی عادت ہے کہ میں وقت کی بہت باوندی کرتا ہوں اور یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو ممبر شریف پر رہے نہ وہ بھی کرے آپ خوش سوچیں کہ یہ ممبر ممبر رسول ہے نا بولیں آپ سارے لوگ اس ممبر سے پڑھ کر کہ کوئی ممبر ہے یہ ممبر میرے حضور کا ہے اور اگر ہم یہی نہیں وفا کریں گے وعدہ خلافی کریں گے تو پھر تو پھر ہاں وفا کریں گے اللہ ہمیں اور آپ کو ممبر شریف پر جو کہے اس پر عمل کی توفی خطا فرمائے عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام کو محبت امام احمد رضا خان خاضلِ بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری جسمِ عالم سے چھت جانے والے میرے امام کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وقاق کانے لالے کرامت پلاتوں سلام میری امام فرماتے ہیں ہم یہاں سے بکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماد پلاتوں سلام مصطفیٰ کی سماد پلاتوں سلام جس کا یہ عقیدہ ہے بلند آماز سے دورو شریف پلے اللہ علیہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم مولانا محمد مبارد صلی اللہ علیہ وسلم میعب کے دیار میں پہلی بار آیا آلِ نبی اولادِ علی کی تعیید ہے اور انشاءاللہ حضرتِ اللہ مولانا سوحیل صاحب قبلہ یہ دیگر احباب جو ممبر شریف پرہناب یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ذرا آپ کی ہمارے ساتھ ہو جائیں اور تھوڑی دیر جم کے سرکار غوثِ عاظم کا ذکر کر لیا جائے میں اس لیے کہہ رہا ہوں دنیا میں توہشی محسلیں ملیں گی مگر اس سے کوئی محسل نہیں ہے دنیا میں بہت بہت میں ملیں گے مگر اس سے اچھا کوئی محسل نہیں ہے دنیا میں بہت بہت جلسے ملیں گے مگر اس سے اچھا کوئی جلسہ نہیں ہے یہ جلسہ پیرانے پیر کا ہے یہ جلسہ دستگیر کا ہے یہ جلسہ روشت ضبیر کا ہے یہ جلسہ دوگتات کے دولہ کا ہے یہ جلسہ پیرانے پیر کا ہے آپ اگر سمجھنا ہی چاہتے ہیں تو چلو آؤ چلیں علامہ شہی سبت الحق محدد دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں علامہ شہی سبت الحق محدد دہلوی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں دمری کے لوگ مونس رضا کی باتیں سن کر کے اپنے زہدوں پھر سے اتار کر کے اپنی دل کی تختی پر لکھ کر کی لے جائیے گا یہ سوحیل بھائی نے ان کے تمام اہل سانہ نے جو یہ یہاں بڑا بڑا ڈال لگایا ہے اس کے نام پر گوسم پاک کے نام پر یہ جو گرئیہ بچائی ہے یہ جو فرسیاں لگائی ہے یہ کس کے نام پر روسی پاک کے نام پر اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ سوحیل بھائی اور ان کے اہل سانہ نے یہ جو خیلس کیا ہے سرکار گاہ سے پاک کی زادہ ساتھ ہے اور سرکار گاہ سے پاک کی بارگاہ ہے ایک سو چالیس سرکار پر بیر کی بارگاہ ہمیں آئے ہیں اور یہ ارادہ لے کر کے آئے ہیں یہ در کل کا ہے اب دل قادر کا در ہے اور اب دل قادر کا در امام حسن کا در ہے اب دل قادر کا در مولا کے نفی کا در ہے وہاں جب کوئی جائے گا تو خالی ہاتھ میں ہی آئے گا سرکار گاہ سے پاک کی بارگاہ ہمیں سارے لوگ آزر ہو گئے اور جب سارے لوگ آزر ہو گئے تو کافی دیر گزر گئی سرکار گاہ سے آزر کا ایک کہی تھا اندر بیٹا ہوا تھا سرکار گاہ سے آزر سے باتیں کر رہے تھے وقت وقت زیادہ گزرانا تو باہر ایک آدمی نے صرف دل ہی دل میں کہا تھا کہ شاید آپ جو پہلے یہاں سفادت کا دریہ بہتا تھا اب وہ بند ہو گیا ہے پہلے جو یہاں فیضات کا دریہ بند ہو گیا ہے پہلے جو یہاں آبت کی لہلہ بڑھ رہی تھی اب وہ بند ہو گئی ہے ابھی اس نے دل میں سوچا ہے اور دل میں کہا ہے پیرانے پیر ادھر ہے روشن سبیر ادھر ہے سستگیر ادھر ہے مختار کے دل میں کہا ہے کسی نے جاتے بتایا رہے کسی نے جاتے کہا رہی اس سرکار گاہ سے باک نہیں اس کے سجلے بات کو سن لیا ہے اس کے سجلے بات کو سما معلہ لیا ہے تکہ amar سا لگاؤ گا تمہرین کے لوگوں جب بیٹے کا یہ آدم ہے پہلے جب آپ کا آدم کیا ہدا یہ ہے پہلے پاکا دل کی سما معلہ یہ ہے پہلے س Liberty مصطفہ کا آدم کیا ہدا interface میرے امام حرماتے ہیں دوروں پردی کے سننے والے آنے والا کاملالے کلامت پر آنے والا باری سالت جشدید سودران باری سالت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ صرف سننے سوہل وائی سید صاحب قبلہ آپ صرف سننے یہ ہر جگہ کا حال ہے کہ جو خطیب ہوتا ہے اسے انعام نہیں دیا جاتا مگر ہم لوگ امائیک پر وہ باتیں نہیں کریں گے جو میار سے گر کر کے ہمیں اپنا میار یاد ہے بس صرف بتانا کیا چاہتا یہ جو اتنا بلا بلسا اتنا خرچہ آخر کیوں یہ خدا علم دین ہے خدا فضل قرآن ہے مگر یہ بات لوگوں کے لئے کہہ رہا جن کے دل میں یہ بات آ جائے آخر کیوں اتنا خرچہ کیا سوہل بھائی نے سمجھایا کیا بھائی لوگوں کو یہ والی صاحب بیٹھے ہیں ان سے کیوں نہیں کہا اتنا بڑا پتال لگانے کیا ضرورت ہے اتنی کرسیاں لگانے کیا ضرورت ہے اتنا خرچہ کرسیاں کی کیا ضرورت ہے تو میرے بھائی یہ خود آلے میں دین ہے یہ جانتے ہیں کہ سرکاروں سے آجاں کا یہ دل جلسہ ہم نے سگایا ہے یہ ان کی شایعہ میں شاہ نہیں ہے یہ ان کے لگائے کا ہی ہے ہرے 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 اگر 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 قبول ہو دیا نہ تو ہمارا بھی را بھائی ہو جائے گا اور یہ بات ان کی دون کی شاہ شاہ تو یہ ہے جو میرے آیا حضر میں کہا ہے چلانبی بھی رنز ہے ہیں catastrophic چلانبی بھائی یہ ان کی آپ کی بہت ہے نہیں تلانی Hurry تلانبی بھائی یہ ان چلانبی بھائی ملا کسی میں جا کے جا نہیں یہ شاہد بھائی جو ہے نا اندوستان کے بڑے شاہد ہیں اب یہ تو انعام دیں گے یہ ساتھ میں آئے اور ساتھ میں جائیں گے سرکار گو سے پاک پاک کسی نے بتایا نہیں دل میں کہا اور پیرانے پیر نے سن لیا جب جانے والے جانے لگے نہ فرمایا پہر جاؤ فرمایا پہر جاؤ سرکار گو سے پاک پاہر آئے وہ آنے کے بعد فرمایا پایا جا رہے ہیں کہا حضور زدار کرتے کرتے تھک گیا شاید سرادے سے آیا تھا اب وہ پورا نہیں ہوگا جنیت لے کے آیا تھا اب وہ نیت تیری نہیں ہوگی سرکار گو سے آسک جلال میں آگئے اور جلال میں آ کے فرماتے ہیں تم نے امیل قادر کے در کو عبدالل قادر کے در سمجھا ہے یادر کو یہ در سے میرا رہی ہے یہ امامِ خیلولانکین کا در ہے یہ امامِ حسین کا در ہے یہ مولاِ اولاِ اولاِ قدر ہے یہ نبی کا در ہے تم جار رہے تھے میں تمہیں جانے دیکھا مگر یادر کو اگر تم چلے جار رہا پھر ہوتا ہے تمہیں دیکھتے کہ کوئی کہتے کہ اس کے ورس پہ گیا تھا جان بھیلا نہیں اس در سے ہر سالی آیا یادر کو اگر بابا تو خاتل کی ہوتی تو جانے دیتا لیکن بابا ماما اس در کی ہے اور میرے ماما در کی شام ہے کہ میرے ماما آس کب کوئی کوئی نہیں رہی ہے اور جور تک دنیا رہے گی دنیا یہ کارا کرائے گی کون دیتا ہے تینے کو تو چاہیے تینے والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کون دیتا ہے دینے کو پہ چاہیے بابا دینے والا ہے سچا حباب میرے نانا کی سخابت پر میرے نانا کی سخابت پر دھپانا ہا جائے ٹھہر جاؤ جانے والے سارے لوگ جب سارے لوگ یہ نہ سرکار کون دیتا ہے یہ بتاؤ کتنے لوگ لوگ ادھر توجہ اللہ سوہل سوہل صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ضروری ہے لیکن آپ میری طرف دیکھیں نا وہ بانیے جلسہ ہے کچھ نہ کچھ تو کام ہوگا کیا کہا کہانے لو ارز کیا گیا اک سو چالیس اک سو چالیس گنہگار بھی ہے سیاہ کار بھی ہے خطاکار بھی ہے نیکوکار بھی ہے فرمایا باب نانا کی عزمت کیا گئی ہے ذرا سب کو گلایا گیا سب کو گلایا گیا سب کی لائل لگائی گئی سرکار گفت پر فرمایا آنچیں بند کر لو سب نے آنکھیں بند کر لی سرکار گفت پر اللہ تعالیٰ نہ ہو اگر آنے درہتے ہیں جب کلیتے ہیں ج本ام لیں دکھائی دے رہا ہے موسیقی اگر آنے دے ہیں جو تجھے ملا ہے آج تمہوں بلان کے کھلی بیلے نارے بھی نارے سالت اسمت کو سے عظم نارے سالت بہاند بہاند ہاں کوئی پاگل نہیں ہے جو اتنا خرج کر لالے ہو کچھ نہ ملے ہم نے اتنا خرج کیا اتنا پھر بھی کچھ نہیں ہے اور ان کی بارگاہ سے اگر زرنہ بھی مل گیا نہ تو یہاں بھی بیرا پار یہاں بھی بیرا سرکار گھر سے پاک رضی اللہ میرے دوست آپ پوچھے تو سہی آج کسی مرید کو پکڑے اب پوچھے اور مریدوں کے جھگڑے بھی بڑے عجیب آپ پیروں کے لے کر یہ بڑے جھگڑے میرا پیر سب سے بہتر میرا پیر سب سے بہتر میرا پیر سب سے بہتر لاتھیاں چل گئے مسجدوں میں جھمڑے ہو گئے جل سے رد ہو گئے میرا پیر میرا پیر اللہ کی قسم سب سے بہتر مگر مقاق میں یہ یہ ہے کہ پیرانے پیر سب سے بہتر ہے بابا زیدہ بہتر سب سے اچھا ہے سب سے اچھا ہے سب سے اچھا ہے اور کوئی پیر ایسا ہو جو صرف اپنی تاریف سنینا اور کسی کی تاریف سنینا اور سنوانا پسم دینا سمجھ جائیے گا پیر نہیں پیر ہے ہاں پیر نہیں پیر ہے پیر جو ہوگا پیر اس کی شان بڑی عظیم بڑا رتبہ ہوتا ہے وہ اپنی تاریف سے زیادہ ودینے والے کی تاریف سن کے خوش ہوتا ہے بغداد کے دولہ کی تاریف سن کے خوش ہوتا ہے ہاں حق ہے میرے دوست سمجھیں اور جلسنے غوث الورا میں آئے ہیں آپ کو کچھ لے کر کے جائیں اب دیکھیں ذرا سرکار قرصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا جلسہ سجایا ملے گا کیا میں تو بس اتنا جانا جا ہوں سوہیل بھائی ان کے والیوں کے ارامی ان کے تمام احسانہ جلسنے غوث الورا کیا سجائی سب سے بنایا غوث الورا کے نام کے کھلایا اور ایک بات اور کہتے ہیں میں یہ بات وہ دخلی طرف سے بول جہا ابھی چلسے کے بعد جب کھانا کھایا جائے گا سوہیل بھائی یا ان کے گھر کا کوئی عالمی کسی محسن سے یہ نہیں کہے گا کہ میں نے کھانا چلایا میں نے پانی پھلایا میں نے چائے پھلایا میں نے کافی پھلایا اگر سوہیل بھائی بھلائیں گے تو یہی کہیں گے کوئی چانہ نہیں غوث الورا پان لگا گھن کھا کے لگا دارے دارے سالت جشنے برسول صلی اللہ علیہ وسلم دارے سالت سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم کمائی بھائی ہے کمائی اللہ سوحیل صاحب کی ہے کمائی برادران کی ہے کمائی احلی سانہ کی ہے مگر جب کہانا تو کہا یہ لگ در گھو سے پاک کہے یہ جلسہ گھو سے پاک کہے یہ چائے گھو سے پاک کہے یہ شرب گھو سے پاک کہے اور اگر پوچھیں گے تو یہ آگے یہ بھی یہی کریں گے کتانا پانا میرے گھو سے پاک کہے ہرے گھو سے پاک کہے ہرے گھو سے پاک کہے یہ شرب ہرے گھو سے پاک کہے ہرے گھو سے پاک کہے میرے آیا آدھر کہتے ہیں نظار ہو قبر ہو میندہ ہو سارے پھل پہ کہیں نہ چھتے ہاتھ سے داما میں مہم نہ دے رہا دو مہشن کی وہ جانسوں گیا ہے مگر مطبعید ہو کہ میرے سر سے ہے پانا دے رہا اور میرے آنا آدھر کہتے ہیں درو بہی جاتا بے جیتے ہمایتہ ہو پانجا دے رہا شیر کو خدرے میں لاتا نہیں کتا دے رہا شیر کو خدرے میں لاتا نہیں کتا دے رہا شیر کو خدرے میں لاتا نہیں کتا دے رہا اس نشانی کے جو سر ہے نہیں پا اسے تک میرے کلے میں رہے کتا دے رہا نارے پلوی نارے میں سارے کا جواب جواب یہ آپ کے نمائے اعمال بندے کیا لکھ جائیں گے نارے پلوی نارے سالہ جشنے دوئی سو پر آفان پرنس نارے سبہادر 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 سندہ 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 وقت و اتنا بلا بلا مجدتی اتنا بلا محبت سے اتنا بلا عالم اتنا بلا بلا عاری ایک ماہ میں حق کے قرآن رننے والا ایسا مفصل جس پر سبیر ازناس کرے ایسا وہاں مفصل جس پر سبیر ازناس کرے ایسا مجھا مجھے مجھے جو لا جواب آپ او کہے کیا کہا ہے ایسرکار گو سے پا تجھ سے در بیٹھو تو آدم سے بولو تو آدم سے با دبا نسی بے دبے نسی اگر یہاں پکڑا ہے تو ایک حرکت پہ ختم بھی ہونے والا ہے ادب سے تجھ سے در در سے زگ اس سگ سے ہو جو کون اس پر میری کردگروں بھی ہے پور کا بوڑا پیرا تمجھے سے سنیڑا میں نے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ پہیدا تو میں نے پسا کہ جبکہ چھ سال کے عمر شریف کے تھے چھ سال کے اس وقت سوال کیا یہ بتاؤ بغداش شریف ادھر ہے پتانے والے میں بتایا بغداش شریف ادھر ہے سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ پہیدا پوری زندگی کبھی بغداش شریف کی تاریخ پہیدا نہیں کیے بغداش شریف کی تاریخ پہیدا نہیں کیے یہ علماء پہتے ہیں ان سے مجھو اللہ قسم حافظوں میں لو آجواب علموں میں لو آجواب کاریوں میں لو آجواب مفتی ہے لیے کے فتوات آس کرے حق ہے حق ہے حق ہے لا جواب بے مثال اور کئے کیا یہ ہے کئے کیا یہ ہے تجھ سے در در سے ساتھ ساتھ اور جب میں نے ان کی شاہ سے گھرا ان کی شاہ سے گھرا ان کی شاہ سے آب آجائے ان کی شاہ سے آجائے ڈھو جب میں اور ڈھو ڈھو جب میں اٹھو جب میں اٹھو سکرونی کار سنا پیگارے گے کہیں اپنے دیکھا وہ یہ شام دیکھی پوری پوری ناوی آباد آرہی ہے فاتیل آبادی کوئی جس طرح دیکھنے وہی راقارا داری سالت مسلک اعلا حضرات اسبت اعلا حضرات داری سالت اتنی بڑی شام اور جب آپ پیرانے پیر کی آئے سننے توجہ سے بڑے قسمت والے ہیں آپ کی اس بستی میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آج بھی محروم ہیں آج بھی محروم ہیں مگر قسمت پہ ناز کرو اللہ کی غصم اگر بیٹنا مقداد والے والے بھول کر لیا تم میدانِ جیانت میں ایلا کرو گے دولہ بڑھائے جائے گے جب خوش آج میں ہم قاتلی بھی جائے گے اگر بڑھائے گے وہاں 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 زدہ باز زدہ باز کیا کہا کہا ہے وقت بہت تیزی سے گزر رہا صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کرنا چاہتا ہے اللہ کے لئے آپ سے حب سے دل میں اتاریں سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے امام کے امام اہل سلمت کہلائے اب کہے کہا ہے کچھ سے در در سے سائے سار اس وقت سے ہے اس کے اطور یہ کہون آلہ حضرت ہے یہ کہون آلہ حضرت ہے تاریخ ہوتا کر کے دیکھیں پرعیلی شریف مقتد زمین ہے صدر الفاظل علامہ سید محمد دین مرادہ رحمت اللہ علیہ ہے حضور حمد علی خان ہے اور حضور حضرت علماء علماء علامہ سفردین بحاری رحمت اللہ علیہ ہے راب میں کام ہوتا ہے پارگاہِ آلہ حضرت ہرے کتاب لاتی جاتی ہے مسئلے لکھے جاتے ہیں توجہ سے سریے گا اور کبھی کبھی لات کے وقت میں اچانک رجوع آلہ حضرت فرماتے جاؤ سارے لوگ لاؤ آپ مجھے دوسرا کام ہے جاؤ مجھے دوسرا کام جاؤ نہ مجھے دوسرا کام یہ تینوں حضرت چلے آتے ہیں ایک دن دل میں آیا آج دیکھا جائے یہ ہوتا کیا ہے دروازہ بند ہوتا ہوتا ہے لوگان کی خوش پوچی جاتی ہے اتر چھرکا جاتا ہے اندر ہوتا کیا ہے جب آلہ حضرت فرماتے اللہ تعالیٰ نہوں نے تینوں لوگ جائے آج دیکھا جو دوسرا کام ہے آج دیکھا جو دوسرا کام ہے توجہ سے چھوئے جاتا تینوں حضرت اچانک گھتے نہ باہر پر شیج لے آئے حضور آلہ حضرت فرماتے اللہ تعالیٰ نہوں نے اندر سے دروازہ کرلی کر لیا اس کے بعد خوبصورت فرماتا بچھایا خوبصورت فرماتا لگائی غلاب پھول رہے ہوتے تھے وہ بھی اندر ڈالے لبان کو سلگایا گیا لبان کی دھولی دی گئی کہ اتر کا چھرکاؤ گیا 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 غلاب حلاب چھرکا گیا اور یہ تینوں حضرت رہر ہے اندر سے دروازہ کی سورا اسے دیکھ رہے ہیں کہ آلہ حضرت یہ کر رہے ہیں آلہ حضرت یہ کر رہے ہیں اور جب پلک پلک ہی نا تو جب دیکھتے ہیں کہ ان کے مصنف سے کوئی کوئی ایک نہیں آنا چلپا فرماتا اور اندر آنا ان کے پیر مبارک مبارک اب تو ذرا ہاتھ آگے کہیں یا غاوس کی مدر پیر مبارک پیر مبارک دبا رہے ہیں اور سوال بھی کرتے جارہے ہیں اور ادھر سے دوا ادھر سے دوا تینوں حضرات نے دیکھا چہرہ تو نہیں دیکھا چہرہ تو نہیں دیکھا مگر قدم شریف پہ جو نظر پلینا تو دل ہی دل میں کہنے لگے ہو نہ ہو یہ جو بھی ہوگا ہوگا وہ حضور ہی کے خان خاندہ ہو حق ہے حق ہے حضور ہی کے ابھی تھوڑی دیل ہی پھر پلک بھلکی اور جب دیکھا تھا تو کوئی نظر نہیں آیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے اچانک کرمازہ بولا تو تینوں حضرات کے دروازے باز آیا پھر توجہ کر لے تینوں حضرات کے دروازے باز ملے لینا میرے اعلیٰ حضرت میں سرمایہ کیا بات ہے میں نے کہا اس کے لاوجود نہیں گئے تو حضرت اللہ حضرت دین بھاری جنہیں ملک الولد ہوتے ہیں پر اللہ حضرت علی صاحب صدر حضرت اللہ سید محمد مراد 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 کیا سیدوں کا اتنا عدد کرتے تھے سید سید محمد مراد 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 کو اس خیال کے کہ یہ سید ہیں آلہ حضرت کو غصہ نہیں سرمائے گے آگے کر دیا اور آگے کر کے کہا کہ آپ نہیں پوچھیں حضرت سید مراد مراد اللہ وہ سوال کتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حضور کبھی کبھی آپ کتے ہیں نا کہ اچانک چلے جاؤ ہم لوگ چلے تو آتے ہے مگر آز دن میں خیال آیا آخر ہوتا کیا ہے سرکار بھئیے بتا آیا کون اور گیا کون سید 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 کی موجود کی آیا کون گیا کون تو اللہ اللہ کی ہنگوں میں خوشی کے آس تھے فرمانے لگے لگے ساری دنیا مجھ پہ پوچھ بھی ہے مجھ بھی کوئی چاہیے جو پہ پوچھ سب کے مطلب میں علیہ ہوں مجھ بھی تو کوئی چاہیے جو میرا مطلب حل چاہے سب کی علیہ جان میں سلجانہ ہوں مجھ بھی تو کوئی چاہیے جو میری علیہ سلجائے زیالی خوش دنیا اللہ دنیا سلجانہ مجھ آگے آگے خوش خوش دنیا سلجانہ خوش مجھ خوش 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 ناری تکبیر ناری سالت جشنے جوزے آزم